بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم تیس ستمبر قریب ہے یعنی ایف بی آر کی انکم ٹیکس ریٹنز بھرنے کا وقت آ رہا ہے بلکہ یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ وقت سے بہت پہلے اپنی ٹیکس ریٹنز فور ایئر ٢٠٠٠ فائل کر دیں فائلر ہونے کے بہت سے فائدے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہماری قومی زمداری ہے اور دوسری بات یہ کہ اب تقیباً ہر ٹرانزیکشن میں آپ کو ففٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہوتا ہے انکم ٹیکس ریٹنز فائل کرنا ہمیشہ سے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم رہا ہے حالانکہ اب پروسیجر بہت آسان ہو گیا ہے بہت سے لوگ اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے وکیلوں سے یہ ٹیکس ریٹنز بھرواتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور یہ ساری انفرمیشن بڑی سنسٹیو ہوتی ہے اس لیے بغیر بجائے اس کے کہ آپ کسی وکیل سے شیئر کریں آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت مٹے مٹے طریقے سے اور آسان طریقے سے آپ کو یہ ریٹنز سبمٹ کرنا فائل کرنا بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے میں یہ عظیم کر رہا ہوں کہ آپ نے ریجسٹر کیا ہوا ہے اپنے آپ کو لیکن اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ریجسٹریشن کے وقت آپ کو صرف پانچ چیزوں کی ضرورت ہے کمپیوٹر پہ اپنا لیپ ٹاپ کھولیں ایف بی آر کی آئی آر آئی ایس ٹو پوائنٹ زیرو سائٹ پہ جائیں اور وہ آپ سے ریجسٹریشن کرنے کے لیے کہے گا اس وقت آپ کے پاس صرف آپ کا سین ایس آئی کارڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا نمبر صحیح لکھ سکیں آپ پھر آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہونا چاہیے پھر آپ کا ریجسٹرڈ کانٹ جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہونا چاہیے اور آپ کے گھر کا ایڈریس ہونا چاہیے جو ہی آپ ریجسٹر کریں گے اپنے آپ کو ریجسٹریشن نمبر جو کہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے آپ کے پاس ای میل میں آ جائے گا آپ اس کے ساتھ ایک پاسورڈ بنا لیں اپنا اور پھر جب بھی آپ اس سائٹ پہ لاغن کریں گے ایف بی آر کی آپ سے وہ صرف آپ کا ریجسٹریشن نمبر یعنی آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور آپ پاسورڈ ڈالیں گے تو آپ کا پیج کھل جائے گا پیج کھل جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آپ کی ہوم پرپریشن یا گراؤنڈ پرپریشن زیادہ بڑی بات ہے مثلا جب آپ اپنی ریٹرن فائل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے چاہے آپ سیلری ریٹرن فائل کر رہے ہوں چاہے آپ نارمل ریٹرن فائل کر رہے ہوں آپ کے پاس جو کچھ ہونا چاہیے وہ یہ ہے آپ کی پورے سال کی آمدنی کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ٹوٹل فگر آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر سیلری سے آمدنی ہے تو سیلری اور اس پہ جتنا ٹیکس کٹا ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہونا چاہیے دیگر آمدنی جتنی بھی ہے چاہے وہ رنٹ سے آ رہی ہے چاہے وہ کسی اور انکم طریقے سے آ رہی ہے آپ نے جتنے ٹیکسز پے کیے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ نے ٹوٹل کتنا پے کیا ہوا ہے آلڈی بکوز اس سے آپ کو ریبیٹ ملے گا آپ کی وہیکل رننگ منٹرنس جتنا خرچہ آپ کا گاڑی پہ آ رہا ہے پورے سال میں اس کو چلانے میں وہ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک فگر آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ مجھے اس گاڑی کو چلانے میں اس سال بھر میں لیٹ سے تین لاکھ بیس ہزار روپے کا خرچہ آئے آپ نے ٹریولنگ اگر اس سال کے دوران کی ہے تو آپ کا اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ آپ کا کتنا خرچہ آئی ہے فرض کریں آپ امریکہ گئے ہیں تو دس بارہ لاکھ سے کم خرچہ نہیں آیا ہوگا یہ آپ کے پاس لکھا وہ ہونا چاہیے الیکٹرسیٹی کے بلز کا ٹوٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے وارٹر پہ جو خرچہ ہوا ہے گیس کے بلز کا ٹوٹل خرچہ فون کا ٹوٹل خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد میڈیکل پہ جو خرچہ آپ کا ہوا ہے اگر آپ کا میڈیکل فری تھا اس کے باوجود ہو سکتا ہے کچھ دوائیں آپ کو باہر سے لینی پڑی ہیں آپ کے پاس ٹوٹل ایماؤنٹ اس کا بھی ہونا چاہیے پھر فنکشنز گیدرنگز آپ نے جو کی ہیں اس کا خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ سب آپ کے پرسنل ایکسپینسز میں وہ آپ سے پوچھے گا کمپیوٹر آپ سے پوچھے گا اسی طرح ڈونیشن اور زکاة وغیرہ جتنی آپ نے دی ہے پرائیویٹلی بھی اور جو گورنمنٹ نے کٹی ہے اس کا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے ہاؤسولڈ ایکسپینسز ہر مہینے کے حساب سے اسے بارہ سے ملٹیپلائی کر لیں آپ کا سالانہ ایکسپینس نکل آئے گا اور اگر آپ کے ایکسپینس میں کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے بیٹے نے بیٹی نے یا بیوی نے تو وہ بھی آپ ذکر کر دیجئے آپ اپنی ریٹنز کو جتنا شفاف بنائیں گے جتنا فیر بنائیں گے اتنا آپ کے لیے آپ کے آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا وہ بڑی فیمس ٹرمنالوجی ہے نا کہ منی ٹریل کلیر ہونی چاہیے جی ہاں تو آئیے اب ہم نے پیج کھول لیا ہے اور سب سے پہلے وہ آپ سے سیلری پوچھ رہا ہے اور جس کی ڈسکرپشن میں وہ کہتا ہے انکم فرم سیلری اور اس کا کوڈ ہے ون تھاؤزنڈ ون ٹرپل زیرو آپ نے اس میں ٹوٹل ایماؤنٹ جو سیلری سے کمائی ہے وہ لکھنا ہے اور آگے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس میں سے کوئی ایماؤنٹ ایسا ہے جو ایگزمٹیڈ ہے ٹیکس میں سے یعنی ایماؤنٹ ایگزمٹ فرم ٹیکس اگر سیلری میں سے ٹیکس آلریڈی کٹ چکا ہے تو وہ آپ بعد میں شو کریں گے یہاں پر آپ لکھ دیں زیرو کہ نہیں بھئی ایگزمٹیڈ نہیں ہے اس میں سے ٹیکس کٹنا ہے کمپیوٹر کو پتا ہے کہ آپ کتنا ٹیکس سیلری پر دے چکے ہیں اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا ایلاؤنسز انکلوڈنگ فلائنگ سبمرین یا کسی بھی قسم کی اور ایلاؤنسز جو آپ کو ملتے ہیں اب ایلاؤنسز جنرلی تو جو ہے ان ایڈمیزیبل ہوتے ہیں تو آپ اسے لکھ دیں کہ ایماؤنٹ ایگزمٹیڈ فروم ٹیکس ہر فگر لکھنے کے بعد آپ کیلکولیٹ کا بٹن دبائیں تو وہ آپ کو کیلکولیشن دے دے گا کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کے مطابق آپ کا ٹیکس کتنا بنتا ہے اب یہ دو چیزیں ہو گئی اس کے بعد آ جائیں ریسیٹس اینڈ ڈیڈکشنز کہ کتنا آپ سے کٹ چکا ہے اور کتنی آپ کو ریسیب ہوئی ہے مثلاً کوڈ ہے فائیو تھاؤزنڈ اور ہیڈنگ ہے انکم لاؤس فروم ادر سورسز جتنے بھی ادر سورسز ہیں آپ کی انکم کے اگر ان سے آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نحسان اس کا ذکر یہاں پہ کر دیں کہ جی ٹوٹل ایماؤنٹ یہ ہے اور اس میں سے اتنا ایگزمٹیڈ ہے اور اتنا ایڈمیزیبل ہے فور نارمل ٹیکس اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ریسیٹس فروم ادر سورسز کوڈ فائیو زیرو ٹو نائن ادر سورسز میں وہ بتا رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی بہبود سرٹیفیکٹ ہے کیا آپ کے پاس کوئی پینشنرز بینیفٹ ایکاؤنٹ ہے کیا کوئی شہدہ فیملی بینیفٹ ایکاؤنٹ ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ آپ اس کا شو کر دیں کہ آپ کے پاس اتنی انکم اس میں سے آتی ہے ادر ریسیٹس میں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اور کوئی طریقہ ہے آپ کی عامدنی کا اگر ہے تو آپ اسے شو کر دیں اس کے بعد وہ پینشن پوچھتا ہے کوئی نمبر 5007 پہ آپ پینشن کا ایماؤنٹ لکھیں بارہ سے ملٹیپلائی کر کے ہر مہینے کا اور پھر آگے لکھ دیں کہ یہ ایگزمٹیڈ ہے ٹیکس سے تو وہاں پہ وہ زیرو ہو جائے گا اس سے اگلا پورشن ہے ڈیڈکٹیبل ایلاؤنسز کا جس میں وہ زکاعت انڈر سیکشن سکسٹی کوئی نائن زیرو زیرو ون جتنی بھی زکاعت آپ نے سال میں دی ہے وہ یہاں شو کر دیں اور اسے ان ایڈمیزیبل شو کر دیں چاکہ اس پہ وہ ٹیکس نہ لگے اس کے علاوہ ٹیکس ریڈکشنز اور ٹیکس چارجڈ آن بیبود سرٹیفیکٹ ایکسیکٹرہ یہ آپ وہاں پر شو کر دیں اگر آپ کا کٹا ہے تو اس کے بعد آپ ٹیکس کریڈٹس اور ڈسکریپشن ٹیکس یہ ساری چیزیں کیلکولیٹر خود ہی کرے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ٹیکس کریڈٹ آپ کو کتنا ہے یا ٹیکس چیریٹیبل اورگنیزیشنز خود اتنا دیا ہے آپ نے وہ ایماؤنٹ کتنا ہے آپ ایماؤنٹ ڈالتے رہے ہیں کیلکولیشن وہ کرتا رہے گا اب آ جائیں آپ ایڈجیسٹیبل ٹیکس میں ایڈجیسٹیبل ٹیکس میں بھی کیلکولیشن وہ خود کرے گا ریسیٹس آپ نے دی ہوئی ہیں یعنی آپ نے انکم وغیرہ پہلے شو کر دی ہے اب وہ صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ اس میں سے اتنا آپ کا ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا اور اتنا آپ نے واپس دینا ہے یا آپ کو واپس ملے گا اسی طرح موٹر ویکل کی ریجسٹریشن پہ آپ نے جو ٹیکس دیا ہے وہ آپ لکھ دیجئے کہ بھائی اتنا ٹیکس میں آلڑی دے چکا ہوں اور اسی طرح آپ اگر کوئی باہر سے اگر کوئی ریمیٹنس ہوئی ہے تو اس پہ جو ٹیکس کٹا ہے وہ آپ شو کر دیجئے کہ جی میرے بیٹے نے اتنے پیسے بھیجے تھے جس پہ میں نے اتنا ٹیکس دیا ہے نیکس پورشن جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے کیپٹل ایسٹس کی جس میں وہ فیکسٹ اور دیتا ہے کمپیٹیوشنز جب شروع کرتا ہے سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ جب وہ کمپیٹیوشنز کے پیراگراف میں یا ہیڈنگ میں آپ کو لے جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک بار پھر آپ سے انکم فرام سیلری پوچھتا ہے کوڈ ون تھاؤزنڈ آپ نے وہی انکم لکھنی ہے جو پہلے آپ ڈیکلئر کر چکے ہیں اس کے بعد انکم لاؤز وہی انکم لکھنا ہے جو آپ نے پیج ون پہ ڈیکلئر کیا تھا اس سے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی ٹوٹل کے انکم کتنی ہوئی ہے اور وہ ٹیکسیبل اس میں سے کتنا ہے ٹیکس چارجیبل کتنا ہے اور نورمل انکم ٹیکس اس میں کتنا بنتا ہے کتنی ٹیکس ریڈکشن ملی ہے آپ کو کتنی ٹیکس کریڈٹ ملا ہے آپ کو کتنا آپ کا ریفنڈ بنتا ہے اور کتنا ویدھولڈنگ ٹیکس آپ دے چکے ہیں اور کتنا ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس یعنی سارا کچھ اس نے کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ جناب عالی اس سال آپ نے مزید اتنے پیسے اور دینے ہیں جسے کہتے ہیں ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس اور یہ کوڈ آئے گا نائن ٹو زیرو تھری پہ یہ تو ہو گئی آپ کی ٹیکس کی ڈیٹیئر اب آج ہیں آپ پرسنل ایکسپینسز پہ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کے لئے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے مثلا وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ٹیکسس کتنے دیئے ہیں اس سال کے دوران آپ سے پوچھ رہا ہے ویکل رننگ مینٹیننس کی کتنا آپ کا خرچہ ہوا ہے آپ کا ٹرائولنگ پہ کتنا خرچہ ہوا ہے الیکٹرسٹی وارٹر گیس ٹیلیفون میڈیکل فنکشنز گیدرنگ ڈونیشن زکاة ہاؤس ہولڈ ایکسپنس یہ سارا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ بھرنے سے فارم بھرنے سے پہلے یہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس ساری ڈیٹیل یہاں پر ڈال دیں ان میں سے کسی بھی چیز پہ ٹیکس نہیں ہے اور کہیں پہ بھی کوئی ڈیڈیکشن نہیں ہے یہ آپ کی طرف سے ڈیکلیریشن ہے تاکہ اس کو ایف بی آر کو یہ پتاؤ کہ بھئی آپ کے اخراجات کتنے ہیں اب یہ جو ہاؤس ہولڈ ایکسپنسز اور ادھر پرسنل ایکسپنسز ہیں اس میں یاد رکھئے کہ آپ وہ ایماؤنٹ ضرور شو کریں جو آپ ڈومیسٹک ورکرز کو سیلری کی طور پہ دے رہیں وہ آپ کا خرچہ ہے گوشت پانی ہے آپ کا خرچہ ہے تو وہ ضرور شو کریں اپنے ایکسپنسز میں اور قطعی اس چیز سے پریشان نہ ہوں کہ آپ نے گیترنگز پہ کتنا خرچ کیا ہے اور آپ نے فنکشنز پہ یا آپ نے ٹرائولنگ میں اتنا کیوں خرچ گیا اس سے اگلا کولم ایمپورٹنٹ ہے پرسنل ایسٹس اور لائیبیلیٹیز کا اب ایسٹس میں وہ پوچھ رہا ہے کیا آپ کے پاس کوئی اگری کلچر پراؤپٹی ہے اگر ہے تو شو کر دیں کوئی کمرشل ریزیڈنشل ریزیڈنشل تقریباً سب کے پاس ہی ہوتی ہے اگر گھر آپ گھر کا باقعدہ ایماؤنٹ شو کر دیں کہ جی اس کی اس وقت یہ ویلیو ہے اور یہ اس کا ایڈریس ہے اس کے علاوہ کوئی پلوٹ وغیرہ ہے کمرشل نون کمرشل آپ وہ بھی شو کر دیں ایڈریس شو کر دیں ایماؤنٹ شو کر دیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو گلے سے آکے نہیں پکڑے گا لیکن وہ چیز آپ کے پوزیشن میں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کو گورنمنٹ سے کوئی چیز لوٹ ہوئی ہے ابھی آپ کو ملی نہیں ہے آپ اسے شو کر دیں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انویسمنٹس ہے لائک نیشنل سیونگ سینٹر وغیرہ میں آپ نے پینشن کا کوئی پیسر رکھا ہے جس سے آپ کا کوئی آمدہ نہیں ہوئی تھی جو کہ آپ پہلے شو کر چکے ہیں اسے آپ یہاں پہ شو کر دیں کہ ہاں جی میں نے یہ اتنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد لائیبلیٹیز پہ آ جائیں اگر آپ نے کوئی لون وغیرہ لیا ہوا ہے کار لون لیا ہے ہاؤس بلڈنگ کا کوئی لون ہے سولر لون ہے اور اس کی یہ قیمت ہے اور اتنا میں اس پہ سال پہ ٹیکس دیتا ہوں اور اس کا نام نمبر بھی لگ دیں آپ لگ دیں آپ فیکل کا نمبر پھر آپ سے وہ پریشیس پوزیشنز پوچھ رہا ہے کہ آپ کے فیملی میں جیولری وغیرہ کتنی ہے وہ لگ دیں ہاؤسولڈ ایفیکٹ فرنیچر کتنے کا ہے کتنا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اسے ڈیکلیئر کریں اگر کوئی ایسٹ ہے آپ کا فورن کرنسی میں آپ اس کو شو کر دیں ملک سے باہر کوئی ایسٹ ہے تو آپ شو کر دیں ملک کے اندر جو ایسٹ ہے آپ شو کر دیں اس کے علاوہ اینڈ میں آکے وہ آپ کو بتا دے گا جو بھی چیزیں آپ نے لکھی ہوں گی نا اینڈ میں وہ آپ کو جواب دے دے گا کہ اچھا جی آپ کے جو ٹوٹل ایسٹس ان پاکستان ہے اس کا کوڈ ہے سیون زیرو ون فائف وہ آپ کا شو ہو جائے گا اگر کوئی ٹوٹل ایسٹس آپ نے باہر ڈیکلیئر کی ہیں تو اس کا کوڈ ہے سیون زیرو ون نائن آپ کو وہ بھی شو کر دے گا اس کے علاوہ اگر کہیں سے کوئی باروئنگ ہے آپ کی تو وہ بھی وہ آپ کو شو کر دے گا آپ نے بتائی دیا ہے کہ آپ کی لائیبلیٹیز کتنی ہیں تو وہ ٹوٹل لائیبلیٹیز بھی شو کر دیں اب آجائیں آپ لاسٹ پیج پہ یہاں پہ وہ آپ کو ایک سمری دے رہا ہے پرسنل ایسٹس اور لائیبلیٹیز کے جس میں اس نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آپ کے نیٹ ایسٹس دس ایئر کتنے ہیں کرنٹ ایئر کتنے ہیں اور اگلی لائن میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نیٹ ایسٹس آپ کے پریویس ایر کتنے تھے اور اس سے اگلا کالم ہے انکریز ڈیکریز کا یعنی پچھلے سال آپ کی لیٹس ای نیٹ ایسٹس پانچ کروڑ روپے کے تھے اندازن اور اس سال پانچ کروڑ دس لاکھ کے ہیں تو وہ آپ کو انکریز شو کر دے گا کہ اچھا جی آپ کے ایسٹس جو ہیں اب لیٹس لاکھ روپے بڑھ گیا ہے اور پھر اس میں انکم ٹیکسز وغیرہ بتا دے گا کہ آپ نے کتنے دیئے ہیں اور کتنے لیے ہیں ایمپورٹنٹ چیز اب آ رہی ہے کیا آپ نے سال بھر کے دوران کسی سے کوئی گفٹس لیے ہیں بیٹے نے بیٹی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا یا آپ نے ان کو گفٹ دیئے ہیں یہ دونوں کالم اوپر نیچے ہیں اس لیے ان کو غور سے دیکھیں اور پھر اسی طرح شو کریں سو ان فلوز اور آؤٹ فلوز آپ کو بتا دے گا اور پھر ایمپورٹنٹ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ کالم آئے گا جہاں کے آکے سب بھنس جاتے ہیں اور وہ ہوتا ہے ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ یعنی آپ کے ان فلو اور آؤٹ فلو میچ نہ کریں تو آپ بھنس جائیں اس کو زیرو ہونا ضروری ہے سو اس لیے جو ہی وہ آپ کو گائیڈ لائن دے کہ آپ کا ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ پلس میں ہے یا مائنس میں ہے تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں دوبارہ اوپر جا کے جو جو آپ نے ڈیکلیریشنز کی ہیں لاسٹ کالم وہ آپ سے پوچھ رہا ہے ایسیٹس ٹرانسفرڈ سولڈ گفٹڈ ڈونیٹڈ ڈیورنگ دائیر اگر آپ نے اس پورے سال کے دوران بیگم کو بچوں کو کوئی بھی گیفٹس یا کوئی ایسیٹس ٹرانسفر کی ہیں اوفیشلی آن پیپرز اس کا ایماؤنٹ یہاں ضرور شو کر دیں بلکل اینڈ میں پھر وہ آپ کو کہہ دے گا کہ اچھا جی اتنی پیمنٹ آپ اگر اور کر دیں تو آپ کا ایکاؤنٹ سیٹل ہو جائے گا اس سال کا اس کے لیے آپ ایک باقیدہ چالان فارم پرنٹ کریں گے کسی بھی بینک میں جا کے اس کو پی کریں گے بینکوں کی لسٹ ایف بی آر نے دی ہوئی ہے وہ پی کر کے واپس آئیں گے اور اب آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے ریٹنس کو پہلے آپ نے ڈیٹا سیف کیا تھا پرنٹ لے کے آپ بینک گئے تھے بینک میں پیمنٹ کے بعد آپ کو ایمیل آئے گی کہ جی ہاں آپ کے پیسے ریسیب ہو گئے ہیں اور اب آپ دوبارہ اپنا پیج کھولیں گے اور اس کو سبمٹ کر دیں گے ایک بار آپ سبمٹ کر دیں گے پیمنٹ آپ پہلے کر چکے ہیں تو اب یہ ریٹنس چینج نہیں ہو سکتی اس لیے جب تک آپ پوری طرح مطمئن نہ ہوں کہ ان ریکنسائلڈ ایماؤنٹ زیرو آ گیا ہے اس وقت تک آپ ڈیٹے کو سیف کرتے رہیں لیکن سبمٹ مت کیجئے گا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی ہو سکتا ہے میں نے ہر سوال کا جواب نہ دیا ہو لیکن پھر بھی پیچ کھولیں گے آپ کوڈ بائی کوڈ نیچے جاتے رہیں گے تو آپ کو میری باتیں یاد آتی رہیں گی اور آپ اپنا ایماؤنٹ فیٹ کرتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ